دین اس ڈانگورڈ کے بعد ہم کیا کریں گے ہم یہاں پہ آکر ایک اپلیکیشن بنا لیتے ہیں ایک فولڈر بنا لیتے ہیں اس فولڈر میں میں کیا کر رہا ہوں ایک نیو فولڈر بنا رہا ہوں اور اس فولڈر میں میں کیا کر رہا ہوں کہ انگیولر ایک اور میں نے فولڈر بنا دیا ہے اور اس فولڈر میں اب میں کیا کر رہا ہوں اب میں cmd کمانڈ اس والی ڈائریکٹری میں آپن کر رہا ہوں اس والی ڈائریکٹری میں آپن کرنے کے باتے آپ اس والی ڈائریکٹری میں اپنے وس ڈ کو اپن کرے تو وس ڈ میکشور کریں آپ کے پاس اسٹرال لے وس code open کرنے کے لیے آپ کیا کلکھیں گے اسی ڈائریکٹری میں cod اور dot اور انٹر کریں جیسے آپ انٹر کریں گے تو اس ڈائریکٹری میں آپ کا وس code انسٹال ہو جائے گا اس والی ڈائریکٹری میں آپ کا وس code انسٹال ہو جائے گا then کچھ کمانڈ ہے یہ ایک کمانڈ ہے npm install اور انگلر c l i یہ ایک کمانڈ ہم کیا کریں گے اپنے وی ایس کورڈ میں یوز کریں گے اس سے آپ سی ایم ڈی کمانڈ کو بے شک کلوز کر دیں اور آجائیں اپنے وی ایس کورڈ پہ تو چیک کریں وی ایس کورڈ آپ کی اسی ڈائریکٹری میں انسٹا جو ہے وہ اوپن ہوگا ہے یہ آپ کی ڈائریکٹری آ رہی ہے یہاں سے آپ کیا کریں گے یہاں سے نیو ٹرمینل اوپن کریں گے نیو ٹرمینل اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ ایک پروجیک بنائیں گے تو پروجیک بنانے کے لئے یہ ایک کمانڈ ہم یوز کریں گے ایم جی جو ایک شورٹ فارم ہے انگولر کا ایم جی اور نیو اور پروجیک کا نام تو یہاں پہ میں کر دیتا ہوں امپلائے فرنٹ اینڈ یہاں پہ امپلائے فرنٹ اینڈ کر دیتا ہوں انٹر کریں تو یہ ایک پروجیک اسی ڈائریکٹری میں بن جائے گا کس ڈائریکٹری میں پروجیک بن جائے گا اس والی ڈائریکٹری میں تو ایک دفعہ ہم چیک کر لیتے ہیں کہ پروجیک بن چکا ہے اور میک شور کریں آپ کے پاس جو بھی آپ کمانڈ یوز کریں گے وہ کمانڈ کیا کرے گی وہ ڈپینڈی آپ کے نیٹ دے تو میک شور کرنا ہے آپ کے پاس نیٹ کنیکٹڈ ہو اچھا جیسے آپ نیو کے پروجیک بنائیں گے تو یہ آپ سے پوچھے گا یہ راوٹنگ بیسیکلی کیا ہوتی ہے یہ راوٹنگ جوہے الگ الگ کمپوننٹ کو راوٹ کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے تو ہمیں الگ الگ کمپوننٹ بنانے تو ہم نے ییس کرنا ہے ییس کرنے کے بعد اوکے کریں سیکنڈ کے آپ جوہے اس والے پروجیک میں کون سی اسٹائل شیٹ یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم نے جوہے وہ سی ایس ایسی یوز کرنی ہے اس سمپل آپ انٹر کر رہے ہیں تو جیسے آپ سیلیک کریں گے تو یہ آپ جوہے کمپلیٹ ایک پروجیک بنائے گا لیکن یہ نیٹ سے کچھ ڈیپیننٹسی یا پورا ایک فولڈر سٹریکچر ڈاللوڈ کر کے آپ کو اس والی آئی ڈی میں شو کرے گا تو چیک کریں یہاں پہ ایک پروجیک بن چکا ہے کس نام سے انپلائی فرنٹین کے نام سے پروجیک بن چکا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ جوہے یہ انسٹالنگ پیکج ابھی تک انسٹال ہو رہے ہیں تو تھوڑا آگے ٹائم لے گا جب تک یہ انسٹال ہو جاتا ہے تب تک میں آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ نیٹ کا ہونا لازمن ہے اور اس کے بعد کیا ہے کہ اس فلو کو ہم فولو کریں گے کہ اب فرنٹین پہ کام کریں گے فرنٹین کے طرح ہم کیا کریں ایک سپرنگ گود کے ساتھ انچیک ہو جائیں گے اور وہاں سے ہم ریسپونس یا کسی بھی ایپی آئی کو کال کریں گے تو یہ ایکچول فلو ہوگا اچھا پروجیکٹ سکسیسفولی بلڈ ہو چکا ہے اب پروجیکٹ کے بعد اگر ہم بات کریں تو یہ ایکچول آپ کو اس طرح سے جو وہ پروجیکٹ شو ہوگا آپ اس پروجیکٹ فولڈر اسٹریکچر کو دیکھیں تو یہ کچھ بیسک فائل سے اس بیسک فائل میں میں کچھ ایمپورٹن فائل ڈسکس کروں گا جو ہمارے پروجیکٹ میں بھی رکائے ہیں اور زیادہ تر ہم یوز کریں گے اور اسپیشلی جب انٹریو میں آپ جاتے ہیں تو اس کے اکارڈ سوال کیے جاتے ہیں اس آر سی میں اگر ہم چیک کریں تو اس آر سی میں آپ کے پاس ایپ کے نام سے ایک فولڈر ہوگا جہاں پہ ایک جب ہم نے راوٹنگ کی تھی وہاں پہ ایک فائل بن گئی تھی یہاں سے ہم کیا کر سکتے کہ راوٹنگ کر سکتے کسی بھی کمپوننٹ پہ یہاں پہ پریکٹیکل کر کے دیکھیں گے تو یہ جیس کلیر ہو جائے گی لیکن فلال کے لیے کہ یہاں پہ کسی بھی کمپوننٹ پہ جو ہم راوٹنگ کر سکتے ہیں یو آر ایل بیس یا روکیس بیس اس کے بعد ایک کمپوننٹ سی ایس ایس ہے یہ ایک کمپوننٹ سی ایس ایس فائل ہے جہاں پہ آپ ایک کمپوننٹ ڈوٹ ایش ٹی ایمیل فائل پہ جو ہے ڈیزائن کر سکتے ہو یا یہاں پہ جو ہے وہ اسٹائلنگ کر سکتے ہو ایک کمپوننٹ ٹی ایس فائل ہے یہ ٹائپ اسکرپ فائل ہے جہاں پہ ایک سیلیکٹر یوز ہو رہا ہے اور بعد میں ایک ٹیمپلیٹ یوز ہو رہا ہے جو کمپوننٹ ڈوٹ ایش ٹی ایمیل اور اس پہ جو ہے ایک اور جو ہے وہ سی ایس ایس کی بھی کول جا رہی ہے اسٹائلنگ جو ہے وہ اس والے سیلیکٹر پہ جو ہے یہ دونوں فائل ایمپلیمنٹ ہو رہی ہیں اور یہ میں جو ہے بیٹیل میں بھی بتاؤں گا اپ موڈل یہ وہ فائل ہے جہاں پہ ہم کیا کر سکتے کہ یہاں پہ کسی بھی رکائمنٹ کے اکارڈنگ یہاں پہ جو ہے وہ پیکجہ کلاس کو ایمپورٹ کر سکتے اور یہاں پہ کسی بھی کمپوننٹ کو ڈکلیئر کرنا چاہیں ویسے جب بھی آپ کمپوننٹ بناتے ہو تو یہاں پہ وہ خود برکو ڈکلیئر ہو جاتا ہے لیکن اگر نہیں ہو تو یہاں پہ ہم کسی بھی کمپوننٹ کو ڈکلیئر کر سکتے اس طرح سے ایپ کے بعد اگر ہم بات کریں تو index.html یہ وہ فائل ہے جو ایک یہی فائل ہے جو فرنٹ اینڈ پہ شو ہو دیئے تو index.html جو ہے یہ وہ فائل ہے جو آپ کے فرنٹ اینڈ پہ شو ہو دیئے اور یہ فائل کیا کر رہی ہے اپ راؤڈ فائل کو یا سیلیکٹر کو کال کر رہی ہے اس طرح سے ہم بات کر رہی ہے اپ کے بعد ہم style.css فائل کی بات کریں تو یہ ایک style.css فائل ہے جو پورے پروجیکٹ میں globalize یوز ہوتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں پورے پروجیکٹ میں جو ہے ایک ایسی جو ہے وہ styling یا globalize ایک styling کرنا چاہ رہا ہوں تو آپ اس css فائل کو یوز کر سکتے ہیں اس طرح سے ہم بات کریں تو کچھ package.json فائل ہے جہاں پہ الگ الگ جو بھی آپ installation کریں گے تو ان کے ورجن یہاں پہ شو ہو رہے ہوں گے تو package.json فائل اس لیے یوز ہوتی ہے اس طرح سے tsconfig فائل کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کے پاس tsconfig فائل میں کچھ basic url لیکن ان کا بھی اتنا یوز نہیں ہے important فیلال کے لیے کیا important آپ کے لیے یہ ہے کہ app component بہت زیادہ یوز کریں گے ہم اس فائل کو اس کے علاوہ app component tsfile اس کا بھی بہت یوز کریں گے اور then ہم بات کریں app component ڈوٹ ڈی ایش ڈی ایمیل ان کا بھی ہم یوز کریں گے اس طرح سے app routing model app routing module ان کا بھی ہم یوز کریں گے یہ important فائل ہیں اس کے علاوہ جب ہم الگ الگ component بنائیں گے تو according to our requirement یا according to the component کو الگ الگ ہم component یا اس کے علاوہ فائل use کریں گے اب اس project کا میں output آپ کو دکھاؤں تو project کا output دیکھنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے جس طرح سے ہم backend پہ کیا ہے کہ embedded tomcat ہو گیا اس کو ہم run کر تھے اس طرح سے یہ بھی ایک website یا براوزر پہ run ہوگی تو ان کے لیے ہمیں سرور کو start کرنا ہے تو ng serve لکھیں گے اور enter کریں گے تو یہ کیا ہے کہ یہ server کو start کرے گی اچھا یہاں پہ error یہ ہے کہ پہلے تو آپ کو یہ فولڈر کی پروجیک کی نہیں ہے تو پہلے تو آپ کو اس پروجیک کی ڈائریکٹری میں جانا ہے تو cd میں یہاں پہ کر دیتا ہوں employ front enter کیا اب check کریں تو پورا path یا پروجیک کی ڈائریکٹری میں میں ہوں کہ یہ فولڈر ہو گئے فولڈر کے بعد یہاں پہ یہاں پہ کہہ رہا تھا کہ یہ پروجیک جو اس ڈائریکٹری میں موجود ہی نہیں ہے اور بعد میں پروجیک کی ڈائریکٹری میں گئے اور بعد میں سرور کی کمان سرور کو اسٹارٹ کیا ہے تو یہ سرور اسٹارٹ ہو جائے گا اور check کرتے ہیں کہ ہمارے پاس URL کون سا شو ہوتا ہے ہو گیا ہے اور اگر آپ چیک کریں تو angular line deployment server listening port number this and url تو یہ url ہے basically جو آپ ڈراؤزر پہ ہٹ کریں گے تو آپ کو اس application کا output دکھے گا پہلے ہم output check کر لیتے اس کے بعد ہم actual flow کو بھی discuss کر لیں گے کہ actual flow کیا ہٹ کریں تو یہ complete آپ کی angular application append run ہے ٹھیک ہے یہ ان کا by default کہے یہ design ہے لیکن آپ کی angular application append run ہے